اگر آپ کے پاؤں اس طرح نظر آتے ہیں آپ کا انگوٹھا اندر کی طرف کو مڑاو ہے تو اس چیز کو بنین فورمیشن کہتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ بنین فورمیشن کیوں ہوتے ہیں اور اس کو کس طرح سے آپ گھر میں رہ کے بلکل ٹھیک کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کو یہ مسئلہ اس پر کی ویڈیو لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے سب سے پہلے تو اس کنڈیشن ہونے کے دو وجوہات ہوتی ہیں پہلی وجہ ہمارے موڈرن شوز ہیں جتنے بھی موڈرن شوز ہوتے ہیں یہ آگے سے نیرو ٹوز ہوتے ہیں یعنی کہ آگے سے ان کے جو پنجے ہیں وہ بند ہوتے ہیں جس سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو پاؤں ہے اگر تو آگے سے بند ہوگا تو یہ جو انگوٹھا ہے یہ اندر کی طرف موو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا نیرو ٹوز ہوتا ہے اگر آپ ازیوم کریں کہ کچھ کلچرز ایسے ہیں آپ چائنیز کلچرز ایسا ہے جس کے اندر بقاعدہ طور پر پاؤں کو بچپن سے ہی باندیا جاتا تھا جس کی وجہ سے پاؤں کی شیپ ری موڈل ہو جاتی ہے اس طرح ساؤڈ ایفریکن کچھ کلچرز ایسے ہیں جس میں خواتین اپنی گردن کے اوپر پائن لیتی ہیں رنگز وغیرہ تاکہ گردن لمبی نظر آئے اور بقاعدہ طور پر اس سے گردن لمبی بھی ہو جاتی ہے ہماری بوڈی کے اندر موڈلنگ ری موڈل ہونے کی بیلٹی ہوتی ہے تو جب بھی ہم ایسے جوتے پہنتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا انگوٹھا اندر کی طرف پریشر اس پر پڑھتا ہے اور لگاتار اس مومنٹ میں رہتا ہے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمیں یہ بنین فورمیشن کا مسئلہ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے ادھر والے مسئلز ویک ہو جاتے ہیں اندر والے مسئلز انگلیوں کے درمیان والے مسئلز ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ بنینز بن جاتے ہیں یہ مسئلہ دونوں پاؤں میں بھی ہو سکتا ہے ایک پاؤں میں بھی ہو سکتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ہماری انکل کی موڈلٹی جب بھی ریسٹرکشن میں جائے گی تو ہمارا سارا لوڈ ہمارے انگوٹھے کو پڑھتا ہے مطلب جب میں چل رہا ہوں نورمل پوزیشن میں یہ جو میرے پاؤں ہیں یہ پورے سیدھے پورے اس کے اندر بینڈنگ آئے گی تو میرا پاؤں سیدھا مڑے گا لیکن جب مجھے انکل موڈلٹی میں ریسٹرکشن ہوگی میرے کاف کے مسئل ٹائٹ ہوں گے تو ہوگا یہ کہ میں جیسے موڈ کروں گا ایک تو میرا پاؤں پیچھے والا سیدھا نہیں رہے گا ایسے رہے گا اور انگوٹھے کو پر لوڈ آئے گا اکثر لوگ اس طرح چل رہے ہوتے ہیں اس چیز کو ہم ڈک فیٹ کہتے ہیں ڈک فیٹ کے ساتھ بھی آپ کی چونکہ انکل موڈلٹی میں کاف کے مسئل کے ٹائٹ ہونے کی وجہ سے یہاں ریسٹرکشن ہوتی ہے پاؤں پوری طرح موڈ نہیں کر پاتا سارا لوڈ انگوٹھا لیتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ والی بنی ان فورمیشن کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے کچھ ورزش ہیں ان ورزشوں کو ہم کریں گے کچھ دنوں کے اندر اندر ہماری مسئلہ بلکل ٹھیک ہو جائے سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے پاؤں کے نیچے والے حصے میں خون کی گردش بڑھانی ہے اور اپنی انکل موڈلٹی کو بہتر کرنا ہے اس کے لئے یہ پہلی ورزش ہے آپ کو ایک عدد اینٹ چاہیے عام اینٹ مل جاتی ہے آپ نے اس کو رکھ کر اپنے پاؤں کو اس کے اوپر اس پوزیشن پر رکھنا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایڑی میری زمین کے ساتھ لگی رہے گی میں اپنے گھٹنے کو اس طرح آگے لے کر آنگا اچھا یہ دیکھنے میں بہت آسان لگ رہے ہیں لیکن اس میں ہو یہ رہے کہ میرے پاؤں کے اوٹھیں کہ اوپر میرا گھٹنا آ رہا ہے اور میں نے سارا لوڈ اس کو اوپر ڈالا گیا لیکن جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے جن کو انکل موڈلٹی میں رسٹرکشن ہے اس کو یہ والا گھٹنا آگے نہیں جائے گا اس طرف دے گا آپ سے جتنا بھی ہو آپ نے کوشش یہ رکھنی ہے کہ آپ کا پاؤں جتنا میکسیمم اوپر جا سکے آگے جا سکے اسے لے کر جانا ہے پانچ سیکنڈ روک کے رکھنا ہے پھر سیدھا کرنا ہے پھر لے کر جانا ہے پانچ سیکنڈ رکھنا ہے اور اس کو واپس لے آنا اور اس میں ایک چیز میک شور آپ نے کرنی ہے کہ اگر کیمرہ سامنے سے انگل دکھائے گھٹنا میرا بالکل سیدھا ایک الائنڈ پوزیشن میں رہ رہے ہیں اندر کو نہ جائے گا اندر کو جائے گا گھٹنے میں درد آئے گا تو یہ ویل الائنڈ پوزیشن میں رہے گا تو یہ والا آپ کا پروپر آپ کا سولیس ایک مسل ہے وہ اسے سٹریچ ہوتا ہے اور سولیس ایک پیریفرل ہارڈ ہے دل کی طرح موٹر نیچے کام کرتی ہے خون کو پر بھیجتی ہے تو ہم نے سولیس مسل کو اسے سٹریچ کرنے تاکہ ہماری ہیلنگ بہتر ہو سکے خون کی گردش بہتر کرنے کے بعد اب ہم نے اپنے پاؤں کے جو نیچے والے پٹھے ہیں ان کو مضبوط کرنا اس کے لئے آپ کو چاہیے ایک ادر طولیا کوئی بھی کپڑا رکھ سکتے ہیں آپ یہ عام گندہ کپڑ ہے آپ نے اسے رکھنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے ایسے پاؤں رکھ لینا ہے اب میں کیا کروں گا اپنے پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ اس کو کھینچوں گا اسے کھینچوں گا تو ہوگا یہ کہ میرے اوٹھے کے مسلز میری انگلیوں کے مسلز انڈیپینڈنٹلی کام کریں گے اور اندر اس کے اندر ایکٹیویشن ہوگی اور ری موڈلنگ ری شیپنگ ہوگی اس طرح میں کھینچوں گا اس کو بھی آپ نے جب بھی آپ بیٹھے ہیں کسی جگہ فری ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں موبائل پہ بیٹھے ہیں نیچے کو کپڑا رکھ لیں اس کو پاؤں سے اس طرح کھینچی رہے ہیں اور یہ ایکٹیویٹی آپ نے دونوں پاؤں پہ کرنی ہے پورے دن میں آپ نے کسی بھی کپڑے کو رکھ لیں چار پانچ دفعی والی ایکٹیویٹی کریں تاکہ پاؤں کے نیچے خون کی گردش بیتر ہو سکتے اس کے بعد ہم نے پاؤں کے اس مسلز کو سٹریچ کرنا ہے اس کی سٹریچنگ کا طریقہ گار کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ایسے انگوٹس کو پکڑ لینا ہے اور اس کو نیچے کو ایسے پوش کرنا ہے یہ مجھے چونکہ بنین کا مسئلہ نہیں ہے میرے لئے یہ بہت آسان ہے کرنا لیکن جن کو یہ مسئلہ ہے ان کے لئے ایکسسائزز مشکل ہوگی کیونکہ اس میں بقاعدہ طور پر سٹریچ آتا اور پین بھی ہوتی ہے اس کو اس طرح سٹریچ کریں گے دلہ چھوڑیں گے پھر پانچ سیکنڈ روک کے رکھا سٹریچ کیا پھر دلہ چھوڑ لیا تیس کی گنتی کرنی ہے آپ میں پورے دن میں آپ کی مرتضی صبح دوپیر شام دزدس کر کے کر لیں یا صبح شام پندرہ پندرہ کر کے کر لیں یہ کرنے کے بعد آپ نے اپنی پاؤں کی انگلیوں میں ایسے انگلیاں ڈال لینی ہے ایسے اب میں کہ کر رہا ہوں پاؤں کو ایسے کاؤنٹر کلوک وائز گھمارا ہوں پھر میں کلوک وائز گھمارا ہوں اچھا اس طرح آپ نے تیس دفعہ ایک سرکل تیس دفعہ دوسرا سرکل دونوں پاؤں پہ آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے یہ کرنے کے بعد آپ کے پاؤں کے مسلز ری سٹور ہو جائیں گے خون کی گردش بہتر ہو جائے گی بلڈ فلو بہتر ہو جائے گا اور آپ کے بنین میں جو بنین باندھ رہا ہے وہ دوبارہ سے ری شیپ ری موڈل ہونا سٹارٹ ہو جائے گا پاؤں کی الائنمنٹ بہتر دے گا اب جو اس کے لئے پریکوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی ایسا جوتا نہیں پہننا جو سامنے سے نیرو ہوگا جو سامنے سے آگے سے آپ کے پنجے کو دبا کے رکھے گا کوشش کریں جوتا وہ پہنیں جس کے اندر آپ کو پاؤں آپ کا پورا ازاد رہ سکے میڈیکیٹڈ جوتے استعمال کریں کیونکہ پاؤں فاؤنڈیشن ہے پوری سپائن کی اگر فاؤنڈیشن سٹیبل نہیں ہے فاؤنڈیشن میں مسئلہ آ رہا ہے تو اوپر والے سارے سٹرکچر میں کہیں نہ کہیں ایشو آتا ہے ہم ڈیلی بیس میں کلینک میں پیشنٹس کو دیکھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کمر درد کا ریلیشن آپ کے بنین کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں گھٹنے کی پین کا ریلیشن آپ کے بنین کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں ساتھ اس کو کریکٹ کرنا پڑتا ہے آپ کوشش کریں کہ آپ کا یہ پاؤں کی الائنمنٹ ویل مینٹینڈ رہے جوتا نرم والا پہنے جوتا ایسا پہنے جس کے اندر آپ کا بیر فیٹ شوز پہنے جس کے اندر انگلیاں آپ کے پروپر طریقے سے موف کر سکیں اور آپ کو یہ جو گھٹنے کے مسئلے کمر کے مسئلے پوسچر کے مسئلے یہ نہیں ہوں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو وینڈس ہو سکتے ہیں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کا کونٹینٹ آپ کو ملتا رہے اسلام علیکم